ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں نے کل وہ تصویریں ریکھی جس میں نئی سلسط کا ادھگاٹن ہوا ہر تصویر بڑی خاص تھی لیکن وپکش نے جس طریقے سے ٹپنی کی جو سوشل میڈیا پوسٹ رہے جو بیان رہے اس کو لے کر مانا یہ جا رہا ہے کہ الگ سنگرام کی سٹی چھڑی ہوئی ہے اور یہ ابھی سلسلہ دور تلق جائے گا اس ویچ الگ الگ ریاکشن سامنے آ رہے ہیں بڑی کبر سے شروعات کر رہے ہیں اسدودین اویسی نے کمبر سرکار پر نشانہ سادھا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کسی ایک مذہب کو نہیں مانتا ہے ایک مذہب کو نہیں درشانہ چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ صفحہ میں صرف ہندو دھرم گروہوں کو لے کر گئے یہ ٹھیک نہیں تھا انہے دھرم گروہوں کو بھی آخر لے جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں لے گئے تھے پی ایم یہ سوال اسدودین اویسی نے پوچھا ہے اسدودین اویسی نے نئی سنسط کے اوڈھگھاٹن کارکرم کو لے کر یہ کہا بھی تھا کہ اگر اس سنسط کا اوڈھگھاٹن سپیکر کے ذریعے ہوتا ہے تو میں ضرور اس کارکرم میں پہنچوں گا سماروں میں پہنچوں گا لیکن چوکی پی ایم کے ذریعے اوڈھگھاٹن ہوا اسی لئے اسدودین اویسی پہنچے نہیں تھے اب نئی پارلیمنٹ بنے گی شس میں جائیں گے نئی بیلڈنگ تو بن گئی ضرورت بھی تھی نئی بیلڈنگ کی مگر اس میں کون تمہاری آواز کو اٹھائے گا کب تک تم مجھے میری طرف دیکھو گے امتیاز دلیل کی طرف دیکھو گے ارے ہم انسان ہے بھائی ہم کبھی نہ کبھی یہ چراغ گل ہو جائے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم کس کو لے کر آوگے تم آسمان سے نہیں آئے گا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا تمہارے درمیان سے تم کو اپنا لیڈر منانا پڑے گا سوچو میری اس بات کو نہیں پارلیمنٹ میں ہے نہ ہوئے اسی بولے گا ارے میں کیا کوئی آرکیسٹرہ پارٹی ہوں دوسرے نہیں بول سکتے ٹرپل تلاک کا مسئلہ آیا تو سب کی زبانیں قاموش میں نے کہا ہوں مسلم ایمپی سے دوسرے پارٹی کے بولو کچھ تو بولو بولے نہیں غویسی تیری بات سننے بیٹھے ہم بلا کیوں بولے ہماری پارٹی نہیں بولنے دے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنی لیڈرشپ کو پیدا کری آپ اپنی آواز کو مضبوط کری آپ ڈرئیے مت گھبرائیے مت حالات ملک کے اسی وقت بدلیں گے جب آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے اگر آپ مجھ سے مجھے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو کھڑا کر لو میرے بھائی مگر کوئی تو ہو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے سدودین اویسی کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ادھر راب آرچیڈی نے ٹپڑی جو کی اس کا ویواد بھی دونکہ لگ گیا ہے تابوت سے سنسد کی تلنا آرچیڈی کے ٹویٹ نے کی تھی اور یہ ٹویٹ کل دن پر چرچہ میں رہا اس کو لے کر الگ الگ کر رہا سے ریاکشنز بھی سامنے آئے تھے آب آسدودین اویسی تابوت سے نئی سنسد کی تلنا کو لے کر ربھڑک گئے ہیں آرچیڈی کے ٹویٹ پر اویسی نے آفتی جتائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنسد کو تابوت آخر کیوں کہا جا رہا ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آرچیڈی کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے آسدودین اویسی نصر بیجی بی کو بلکہ باقی پارٹیوں کو بھی سوالوں کے گیرے میں رکھتے ہیں اور واجب سوال کرتے ہیں ایسے میں آرچیڈی نے جب نئی سنسد کی تلنا تابوت سے کرتے ہوئے سوشل میڈیا پوسٹ کیا تو اس کو لے کر بھی آسدودین اویسی نے اعتراض ظاہر کیا ہے اور یہ کہا کہ آرچیڈی کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے وہ آخر سلسد کو تابوت کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں سنگرام کی استطیقی چھڑی ہوئی اور ان سب کے بیچ میں دوہزار چوبیس کی تیاریوں میں موڈی بریگٹ ابھی سے جھٹ گئی ہے سرکار کی نو سال کی اوپ لب دیا آج بیجے پی گناتیوں میں نظر آئے گی سرکار کے پورے ہو رہے ہیں اور ایسے میں الگ الگ راجیوں میں الگ الگ شہروں میں پریس کانفرنس آج بیجے پی کے بڑے چہرے کٹے ہوئے نظر آئیں گے کینٹویا منتری الگ الگ شہروں میں پہنچیں گے پریس کانفرنس میں نو سال کی اوپ لب دیوں کا زکر کیا جائے گا ممبئی میں زوران ویت منتری نرملا تیتارمن رہنے والی ہیں سکرتی رانی روتک رہیں گی انوراک ٹھاکور ایمدباد میں ہوں گے اور انوراک ٹھاکور ایمدباد میں جب پریس کانفرنس کریں گے تو نو سال کا لیکھا جوکہ سرکار کا سامنے رکھیں گے پیوش گویل جیپور میں رہیں گے پریس کانفرنس کریں گے مودی سرکار کے نو سال پورا ہونا ایک اوچھ سب کی طرح بیجے پی منا رہی ہے جس میں کی تیس مہی سے لے کر تیس جون تک جن سمپر کا بھیان چلایا جائے گا لوگوں کے بیچ مہنچا جائے گا اور نو سال پورے ہونے کے افسر پر ہی نئی سنسط کا اوڈھگھاٹن کر کے اعتحاسک ایک کام کیا ہے مودی سرکار نے اور ان اعتحاسک پلوں کے ستاکش بنے ہیں 140 کروڑ بھارتی ہے ایسے میں دوہزار چوبیس کی تیاری میں بیجے پی جھٹ گئی ہے نو سال کا لیکھا جوکہ اپلا بھی جنتہ کے سامنے رکھی جائیں گی ساتھی ساتھ ماہول بنایا جائے گا اس بات کو لے کر کہ دوہزار چوبیس میں آپ کی رائٹ چوئس کیا ہونے چاہیے یعنی کہ نو سال میں مودی سرکار نے جو کام کیے ہیں ان کا بکان تو ہوگا ہی ساتھی ساتھ یہ بکایا جائے گا کہ دوہزار چوبیس میں مودی سرکار کو دوبارہ چننا کیوں اہم ہے